بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات کے دار الحکومت ابو زہبی میں خاتون کو اس کی نجی تصاویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے کی دھمکی دینے والے غیر ملکی کو گرفتار کر لیا گیا یو اے ای میڈیا کے مطابق ابو زہبی میں ایک برطانوی باشندے کو مبینہ طور پر ایک آئرش خاتون کو مارنے اور اس کی نجی تصاویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے کی دھمکی دینے کے الزام میں حراست میں لے لیا گیا ہے اس حوالے سے ابو زہبی پبلک پراسیکیوشن نے بتایا ہے کہ اس نے اس شخص کی گرفتاری کا حکم اس وقت دیا جب خاتون نے ان کے درمیان کچھ اختلافات کا حوالہ دیتے ہوئے اس کے خلاف جسمانی تشدد کی شکایات درج کرائی خاتون نے شکایت کی کہ ملزم نے بغیر کسی وجہ کے اسے بری طرح سے مارا جس سے اس کے جسم کے مختلف حصوں پر چوٹیں آئی ہیں اس نے کہا کہ یہ حملہ ان کے درمیان سابقہ جھگڑوں کی وجہ سے ہوا اور اس شخص نے یہ دھمکی بھی دی ہے کہ اگر اس نے حکام کو معاملے کی اطلاع دی تو وہ اس کی ذاتی تصاویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دے گا پبلک پراسیکیوشن نے نشان دہی کی کہ متاثرہ کی جانب سے پیش کی گئی میڈیکل ریپورٹ میں خاتون کے جسم کے کچھ حصوں میں خراشیں اور سوجن ظاہر کی گئی جس کے ازتغاسہ کی طرف سے پوچھ گچھ کے دوران برطانوی باشندے نے اپنے خلاف لگائے گئے الزامات کی تردید کی جو متاثرہ کے بیان شواہد اور جائے وقوعہ پر موجود مار پیٹ کے اینی شاہد سیکیورٹی گارڈ کے بیان سے متصادم ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کی قربتیں مزید بڑھنے لگیں اب اس خبر کی تفصیل اماراتی میڈیا کے مطابق ڈاکٹر الفلاسی نے کہا ہے کہ مفاہمت نامے پر داستخط دونوں ممالک کے درمیان ابراہم معاہدے کے فرینور کے تحت ہوئے اور اقتصادی تعاون کو فروغ دینے اور قائد شعبوں میں شراکداری قائم کرنے کی کوششوں کے تحت کیے گئے متحدہ عرب امارات ایک اہم عالمی و علاقائی مرکز اور سیاحت کی منزل بن گیا ہے جیسا کہ اس کی قیادت نے تصور کیا تھا ملک نے اپنی سیاحتی خدمات اور مسنوات کو کامیابی کے ساتھ تیار کیا ہے جس میں کاروباری سیاحت شاپنگ ٹواریزم کانفرنس ٹواریزم اور ایڈونچر ٹواریزم سمیت تمام قسم کے سیاحتی تجربات پیش کیے جا رہے ہیں اس موقع پر یول رزوزوف نے کہا ہے کہ م او یو اسرائیل اور اماراتی تعلقات میں ایک تاریخی لمحہ ہے اور تمام خلیجی تعاون کانسل جی سی سی ممالک متحدہ عرب امارات کی پیروی کریں اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کریں اور خطے میں خوشحالی سلامتی اور ایک نئی حقیقت کے قیام کے لئے مل کر کام کریں انہوں نے مشترکہ ایکشن ٹیموں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ایم او یو کا مسویدہ تیار کرنے میں مدد کی بتایا گیا ہے کہ مفاہمت نامے کے تحت دونوں ممالک سیاحتی شعبوں کی حوصلہ افضائی اور آگے بڑھانے کے لئے پالیسیوں پر عمل درامت کریں گے سرکاری اور نیجی شعبوں میں ان کی سیاحتی تنظیموں کے درمیان تعاون کو فروغ دیں گے اور سیاحت اور سفری معلومات کے تبادلے میں سہولت فراہم کریں گے وہ سیاحت کی تعلیم پیشہ ورانہ تربیت مارکیٹنگ اور پروموشنل سرگرمیوں میں اپنے تقنیقی تعاون کو تیز کریں گے سیاحتی تقریبات اور نمائشوں میں شرکت کی حوصلہ افضائی کریں گے خاص طور پر نیجی شعبے اور ٹریول ایجنٹس اور دیگر سیاحتی پیشہ ور افراد کے لئے مشترکہ علاقائی تقریبات کا انعقاد کریں گے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف دوبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ کے قریب ایک گودام میں اچانک آگ بڑھا کٹھی اب اس خبر کی تفصیل دوبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ کے قریب ایک گودام میں اچانک آگ بڑھا کٹھی یو اے ای میڈیا کے مطابق دوبائی سیویل ڈیفنس ڈی سی ڈی نے بتایا کہ جمعیرات کی سہ پہر دوبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ کے قریب ایک گودام میں لگنے والی معمولی آگ پر کابو پا لیا گیا ہے جس کے بارے میں اپریشن روم کو دوپہر بارہ بج کر چوان منٹ پر دیرہ کے علاقے میں تعمیراتی سامان اور اور عام تیجارت کے ایک گودام میں آگ لگنے کی اطلاع ملی بتایا گیا ہے کہ آتش زدگی کی اطلاع بلتے ہی پورٹ سعید سٹیشن سے فائر فائٹر کو فوری طور پر روانہ کیا گیا جو بارہ بج کر اٹھاون منٹ پر چار منٹ میں جائے وکوا پر پہنچ گئے فائر فائٹر کی جانب سے قریبی گوداموں میں پھیلنے سے روکنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جانے کے بعد ایک بج کر سترہ منٹ پر آگ پر کابو پا لیا گیا ڈی سی ڈی ٹیم کے کمانڈر نے بتایا کہ ٹیم نے پولنگ آپریشن دوپہر ایک بج کر چھتیس منٹ پر شروع کیا واقعے میں کسی زخمی یا موت کی اطلاع نہیں ملی جبکہ جائے وکوا سے اٹھنے والا دھوان گودام میں موجود آتش گیر مادے کا نتیجہ تھا تاہم آگ لگنے کی وجوہات کے بارے میں تحقیقات کی جا رہی ہیں یاد رہے کہ گزشتہ روز متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابو زیبی میں دھماکے کی آوازیں سنی گئیں حکام نے کہا ہے کہ بودھ کی آدھی رات کے کچھ دیر بعد وستی ابو زیبی میں ہونے والا یہ دھماکہ گیس سلنڈر کا دھماکہ تھا ابو زیبی سیویل ڈیفینس نے رات بارہ بج کر نو منٹ پر حمدان اسٹریٹ پر ایک رہیشی عمارت میں لگنے والی آگ پر رد عمل ظاہر کیا اس زیمن میں ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ واقعہ گیس کنٹینر میں دھماکے سے لگنے والی آگ کی وجہ سے پیش آیا ٹیمو نے آگ بجھانے اور مکینوں کو باحفاظت باہر نکالنے کے بعد صورتحال پر قابو پا لیا آگ کے نتیجے میں کوئی زخمی یا جانی نقصان نہیں ہوا اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف یو اے ای غیر ملکیوں کے ازدواجی تعلقات کے نائے قانون میں پاکستانیوں کو شادی کی اجازت نہیں دی گئی اب اس خبر کی تفصیل خلیج ٹائمز کے مطابق نائے وزیر آزم صدارتی امور کے وزیر اور ابو زیبی جوڈیشل ڈیپارٹمنٹ اے ڈی جے ڈی کے چیئرمن شیخ منصور بن زائد آل نہیان نے دو ہزار بائیس کا فیصلہ نمبر ایٹ جاری کیا جس میں غیر ملکیوں کی شادی اور طلاق نفاظ کے زوابط کی منظوری دی گئی نائی سیویل میریج اسکیم کے تحت سیکیولر قانون میں غیر ملکیوں سیاہوں اور غیر رہیشیوں کو ابو زیبی میں شادی کرنے کی اجازت دی گئی ہے یہ سروے صرف ابو زیبی کی طرف سے فراہم کی جاتی ہے اور یہ خصوصی طور پر خطے میں دستیاب ہے نیا قانون غیر ملکیوں یا غیر ملکیوں کے خاندانی معاملات کو کنٹرول کرتا ہے اور سیاہوں کو سیویل میریج سارٹیفیکیٹ حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے قانون کی وضاحت کرنے والے ابو زیبی کے عدالتی شعبے کے قانونی مشیر میشام الرفائی نے کہا کہ دیوانی شادی اور طلاق کا قانون شریق قانون کی بجائے سیکیولر قانون پر مبنی ہے جس کے تحت اب سیاہ اور تارکین وطن ابو زیبی میں شادی کر سکتے ہیں ان کے عقیدے سے قطع نظر جب تک کہ وہ جس ملک سے آئے ہیں وہاں خاندانی معاملات میں شریق قانون لاغو نہیں ہوتا درجزیل ممالک میں وہ ممالک ہیں جہاں خاندانی معاملات کا نیا قانون لاغو نہیں ہوتا انہوں نے کہا کہ ابو زیبی میں شادی کرنے کے لیے میاں بیوی دونوں کا ابو زیبی یا متحدہ عرب امارات کا رہیشی ہونا ضروری نہیں ہے در حقیقت سیاہ ابو زیبی میں شہری شادی کے لیے بیرون ملک سے ہی درخواست فارم آن لائن جمع کر کے اور تقریبات کا شیڈول بنا کر آن لائن درخواست دے سکتے ہیں ابو زیبی آئیں اور اپنے نکاح نامے پر دستخط کریں انہوں نے بتایا کہ عدالت نے پہلے ہی دیگر ریاستوں اور متحدہ عرب امارات سے باہر ابو زیبی میں شادی کرنے کے خواہش مند لوگوں سے درخواستیں وصول کرنا شروع کر دی ہیں قانون جوڑے کی آزاد مرضی کی بنیاد پر دیوانی شادیوں کا تصور پیش کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ عورت کے گھر والوں کی رضا مندی کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ شادی کا حق ایک عالمی انسانی حق ہے مرد اور عورت کو شادی کرنے اور خاندان بنانے کا حق ہے وہ شادیوں کے دوران اور اس کے تحلیل ہونے پر مساوی حقوق کے حق دار ہیں دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ملتے ہیں اگلی خبروں کے لیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر